تمہارے پیار کا انداز تو ہے فورجی لیکن وفاؤں کا تمہاری ایک بھی ٹاور نہیں آتا اگر معلوم ہو جاتا تمہارا پیار ہے وائرس میرے دل کا موبائل ہنگ ہونے سے تو بچ جاتا تو آئیے دوستو اب غزل کا روح کرتے ہیں اور ایک ایسے مہمان شاعر سے ایک شایرانہ ملاقات کی جائے کہ ایک ماحول بنے ایک زندگی مسکرانے لگے کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے آئیے اس شاعر کو آواز دی جائے جو دیوبند کی عدبی سرزمین سے ہماری دعوت پر تشریف لائے جنہوں نے بڑی سنجیدگی اور بڑی انکساری کے ساتھ اردو کے چراغوں کو روشن کیا ہے اور کرتے رہیں گے آئیے میں نفیس احمد نفیس صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مخملی آواز کے جادو سے ان فضاؤں کو مستق بے خود کر دیں زوردار تالیوں کے ساتھ مہمان شاعر کا استقبال کیجئے نفیس احمد نفیس جلوہ افروض جناب صدر صاحب کی اجازت چاہتے ہوئے جی اجازت ہے آپ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سنی ایک دوست جی انائید بھائی آپ کے سمدن میں پہلی حاضری محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے کیا مصرہ سجایا ہے نفیس صاحب عطا کیجئے محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے زمانے سے اندھیروں کو مٹا دینا ضروری ہے بہت اچھے بہت اچھے اور یہ شیری ملازہ کرتا ہے یہی عطا کیجئے عطا کیجئے محبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے اگر چاہو مثالی زندگی دونوں جہاں میں تم اگر چاہو وفا کی راہ میں خود کو مٹا دینا ضروری ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نبی صاحب بات کو چراغوں کو جلاتے نہ ضروری ہے اگر یہ خوف ہے لگ جائے گی رہا گیر کو ٹھوکر اگر یہ خوف ہے لگ جائے گی رہا گیر کو ٹھوکر اگر یہ خوف ہے لگ جائے گی رہا گیر کو ٹھوکر تو پھر وہ راہ کا پتھر ہٹا دینا ضروری ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے حبت کے چراغوں کو جلا دینا ضروری ہے بہت اچھے بہت اچھے دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں نفیس صاحب کہ جو سمدن شہر کی عدبی روایت رہی ہے اور یہاں کے جو تہذیبی تقاضے رہے ہیں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں اچھے شیر کی ہر دور میں قدر کی گئی ہے اور اچھے شائر کی پذیرائی کی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک داد و تحسین کا جو ایک سلسلہ ہے جو شائر اور سامے کے درمیان ایک تالمیل بنائے رکھتا ہے تو برائے کرم یہ آپ کے مہمان ہیں آپ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں بہت خوبصورت اور بڑی پیاری سی آواز میں غزل آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی اپنے حق کی ادائی کیجئے نفیس صاحب زندہ باد پڑھئے زوردار تالیوں کے ساتھ ثبوت دیجئے اس بات کا تمہارے سمدن کی مشاعری کی نظامت گلزار جی گرساجہ پورے ہندوستان کے اندر نظامت کر رہے ہیں اس وقت سنیے دوستو شکریہ بہت پڑھئے آپ بہت خوبصورت مشاعرہ حارون صاحب نے سجایا یہ آپ ہی لوگوں کے لئے ہیں سنیے دوستو ایک مطلع ایک شعر اور ملعا جا کرنا دوستو میری ہستی جو مٹانے کو ستمگر نکلے کیا کہنے کیا کہنے میری ہستی جو میری ہستی جو مٹانے کو ستمگر نکلے آئینہ ساز کے ہاتھوں میں بھی پتھر نکلے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوبصورت کیا کہنے اور شریف ملعا جا کرنا آستینوں میں میرے واسطے لائے خنجل بہت ہو آستینوں میں آستینوں میں میرے واسطے لائے خنجل میرے اہباب میری سوچ سے بڑھ کر نکلے کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے نفی صاحب بہت اچھے بہت اچھے بہت خوبصورت کیا کہنے جی انائیت انائیت ملعا جا کر لے دوستو کہ وہ جو فاقوں میں بھی خاموشیاں اڑھے بیٹھے بہت اچھے وہ جو فاقوں میں بھی خاموشیاں اڑھے بیٹھے ان کو نزدیک سے دیکھا تو کل اندر نکلے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوبصورت کیا ہاتھوں میں بھی پتھر نکلے بہت اچھے بہت اچھے اگر اجازت ہو تو ایک گزر کے دوچ چاہتے ہیں پڑھتی جائے ایک مطلعہ ایک شعر اور پڑھتی جائے سنے دوستو بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا لیکن کچھ حکم استحای کا ہے سنے دوستو فل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر فل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر بہت خوبصورت میں مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ لوگ سننے دوستو سنیے گا جی کیا ہم بہت دون سے سفر تائے کر کے یہاں تک پہنچیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے دوستو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نفی صاحب کے شعر کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ پی بھی رہے ہوں اگر ایسا ہے تو چلیے زندہ بات جی پڑھئیے نفی صاحب فل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر بے شک بے شک بہت اچھے فل کس طرح سے پاؤگے محنت کیے بغیر جنت کے خواب وہ بھی عبادت کیے بغیر بہت اچھے کانٹوں کے بدلے پھولوں کی خواہش نہ کیجئے کانٹوں کے بدلے پھولوں کی خواہش نہ کیجئے عزت ملے گی کس طرح عزت کیے بغیر بہت اچھے بہت اچھے بہت خوش کس طرح عزت کیے بغیر کیا کہیں نفیس صاحب کیا کہیں نفیس صاحب ہندوستان چھوڑ کے جو دور چلے گئے یہ بہت پہلے کہتینا چاہیتے لیکن شیر میں آج کہتا ہوں سنیدو میں پوچھتا ہوں کون اسی جنت میں جاب سے ہم بھی تو خوش ملک سے ہجرت کیے بغیر بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوش کیا کہیں نفیس صاحب کیا کہیں نفیس صاحب کیا لہجے میں آجزی ہے تو مایوس آوگے کیا کہنے لہجے میں آجزی ہے تو مایوس آوگے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوش کیا کہنے کیا کہنے نفیس بارد بہت اچھے بہت خود